کبھی تو اپنے آلس کا حساب کرو صحت مند کیوں نہیں ہو خود سے یہ سوال ضرور کرو جو بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی اور جو وہ بات بھی آپ بھول جائیے بہانہ چھوڑ دیجئے اور سائنس کی سنیے ہاورڈ سکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک سٹڈی آئی ہے جس کے مطابق ریگلر فیزیکل ایکٹیوٹی ارلی ڈیتھ کے خطرے کو کم کرتی ہے اگر آپ ہفتے میں دھائی سے پانچ گھنٹے تک نارمل ایکسرسائز یا پھر سوہ سے دھائی گھنٹے تک ہی وارک آؤٹ کرتے ہیں تو جلدی جان جانے کا خطرہ 21% تک کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ہر دن ایکسرسائز کریں گے تو زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا یعنی کہ آپ اپنی زندگی 31% تک بچا سکتے ہیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ریگلر وارک آؤٹ ایکسرسائز سے مطلب یہ ہے کہ قدرت کی بنائی اس خوبصورت دنیا کو سو سال تک چلتے ہوئے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی خوبصورتی کا لطف رانا چاہتے ہیں اس کے مزے کو دیکھنا چاہتے ہیں جینا چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھیں اور شریر کو ایکسرسائز کی وارک آؤٹ ہی عادت ڈالی اچھا آپ کے ہزار بہانے ہو سکتے ہیں کہ آفیس کے کام سے فرصت نہیں ملتی اپنے لیے تو وقت ہی نہیں بچتا لیکن ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ ایسا نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ جب انجری کی باوجود شلپا شیٹی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یوگ کر سکتی ہیں تو آپ بھی تو اپنی آفیس کے کرسی پر بیٹھے بیٹھے پانچ منٹ کا ایک یوگک بریک اپنے لیے نکال ہی سکتے ہیں میری طرح حسین کی طرح بلکل نکال سکتے ہیں میناکشی کی طرح ہماری طرح پوجہ کی طرح اب دیکھیں کامکازی ہوں ریٹائیڈ ہوں یا ہاؤس وائف ہوں ہاؤس خزبنڈ ہوں روز اپنے لیے تیس منٹ نکالنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے ایک نیا ارورڈ بھی ایجاد کر دیا میجو اسنا تم نے اس میں ہاؤس اپنین یہ میں نے پہلے سنا نہیں تھا یہ ہے تو پرانا ہی شب لیکن اب چلن میں آ رہا ہے تو دیکھیں آپ کچھ بھی ہو لوگ سمجھنے لگیں کہ یہ کیچگری بھی ہوتی ہے یہ کیچگری بھی ہے بلکل آپ دیکھیں کچھ بھی ہوں آپ جائیں گھر پر کام کر رہے ہوں آفس میں کام کر رہے ہوں ریٹائیڈ ہوں لیکن آپ اپنے لیے وقت نکال سکتے ہیں اور بہت مشکل یہ نہیں ہے جب یہ بات پتا ہے کہ تیس منٹ ایکسرسائز آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے آپ کو بیماریوں سے دور رکھ سکتی ہے تو ہم اپنے لیے تیس منٹ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں وقت وقت پر آنے والی بہت ساری سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ورکاؤٹ کتنا ضروری ہے جو لوگ فٹنس پر دھیان نہیں دیتے روز یوگا بھیاس نہیں کرتے وہ ہمیشہ ینگ نہیں رہ سکتے یعنی ینگ رہنے کا ایک یہ ذریعہ ہے ورکاؤٹ کرنا یوگا بھیاس کرنا ایم کی اس سٹڈی میں یہ بات پائی گئی کہ یوگ کرنے سے ڈی ای نے ڈیمج کرنے والے مارکر گھٹتے ہیں کم ہوتے ہیں تو چلیے آج ایک بار پھر یوگ کی کلاف لگائی جائے تاکہ یہ لوگوں کے زندگی میں یوگ کا نشافن لائے جا سکے اور آج تو یوگا بھیاس سے جڑے ہوئے تمام کنفیوشن دور کرنے کا دن ہے کیونکہ یوگ گروہ آج سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں یوگا بھیاس کرائیں گے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت سواگت ہے سوامی جی پرنام بہت بہت پرنام آپ کا بھی میناخشی جی جیوستنا جی پہجا جی حسین بھائی اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کہہ پرنام آسن دونوں ہاتھ پرنام کی مدرہ بھی دونوں پہر پاس میں میناخشی جی اس میں اپواد ہے آپ تھوڑے پہروں میں فاسرہ کر کے بھی کر سکتے ہو سواس اندر بھر کے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں یہ اوڑ جو ہستاسن ہوا بیدھی میٹھےڈ پہت مائنے رکھتا ہے پیچھے بچھی تو اور ادھک جھگ جاتے ہیں جتنا ادھک تم جھگ سکتے ہیں پھر شانس باہر چھوڑ کر کے پادہ ہستاسن جب صحیح طریقے سے ہم یوگ کرتے ہیں چھے وہ ایگریکلچر ہو چھے وہ انڈسٹی ہو چھے وہ ریسرچ ہو چھے وہ میڈیا ہو کہیں پر بھی ویدھی کا پھر دکشن اشو سنچالان آسن پادہ ہستاسن کے بعد دائنے پیر پر بیٹھ گئے ادھک تم پیچھے کے اور جھگ گئے یہ بچے سے لے کر کے میرے دائنی اور پنجیا ہماری سنیاسنی بہنوں سے لے کر کے اور ہمارے بالک تھاڑے تگڑے موٹے پتلے سب ایک ساتھ کر رہے ہیں اور پیچھے جھگ گئے پورا شریر کا سنتولان ویدھی میتھےڈ بہت جروری ہے پھر پیچھے پیر چلا گیا یہ ہو گیا پروت آسن دونوں پیروں کے پنجے پیچھے ملے ہوئے پیروں کی تلوے جمین پٹھکے ہوئے گھٹنے ایک دم سیدھے ہاتھ بھی ایسے پورے سدھے ہوئے سر جھکا کر کے ناوی کو پیٹھ کو دیکھتے ہیں شواہس نیگتی سامانے اب شواہس اندر آگے جھکیں گے ساس ٹانگ آسن اس لئے کہتے ہیں اس کو اس میں آٹھ ہنگ دو ہاتھ دو پیر دو گھٹنے چھاتی تھوڑی جمین پر ٹچ کرتے بھی نیچے پڑھنا نہیں ہے پھر شواہس اندر بھر کے سامنے سے اٹھ گئے تو ایسے یہ سندر سا سما بندرہ ہے ادھکتم پیچھے کے اٹھ دیکھا جتنا ادھکتم پیچھے جا سکتے ہیں کچھ بچے تو پیچھے جو ہے سر کو نتنب پر لگا دیتے ہیں اتنے پیچھے جھک جاتے ہیں اتنا پھر بیچ سے اٹھ گئے ایسے پھر واپس پروت آسن بھو جنگ آسن کے بعد پہلے ساستانگ آسن پھر بھو جنگ آسن پھر پروت آسن پھر بائیں پیر آگے لے کر کے آئے اور بائیں پیر ایسے دونوں ہاتھ سائیڈ میں اور ادھکتم پیچھے والا پیر سیدھا ادھکتم پیچھے کے اور جھک جاتے ہیں ایسے جیسے ہمارے ساتھ یہاں پر یہ دائیں بائیں سب بچے کرنے پھر دائیں پیر بھی آگیا گا واماشو شنچالان آسن کے بعد پھر یہ پادہ ستا سن اور ایسے جھک کر کے پھر ماتھا گھٹنوں سے لگا دیتے ہیں تو اس میں پورا سریر صد جاتا ہے کئی بار ہم الگ لگ بیماریوں کے بارے میں ایک ساتھ دس بیس بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تو ویدھی کے بارے میں تھوڑا کنسوجن سیس رہ جاتا ہے اس لئے ہم بتا رہے ہیں پورے ویدھی کے ساتھ ساس باہر چھوڑ کے آگے جھکتے ہیں ساس باہر کے پیسے یہ باہر آپ پیسے ایسے کرتے ہیں یوگا، آسان، بیایاں، پڑایاں، آم، جان سب ویدھی پورا کریں ہونٹڈ پاسنٹ پرفیکشن کے ساتھ رائٹ میتھڑ کے ساتھ اور ویدھی میں پھر ایک آگرطہ بھی انتر نہیں تھے پھر سے ویدھی کے ساتھ ایک آگرطہ نیرنترطہ، نیرنترطہ، نیرنترطہ ساتھ سے بہت بڑا سکتے ہیں جیون کا سادھنا کا سے آگے جھکے ویدھی، ایک آگرطہ، نیرنترطہ، پرسندتہ، سہجتہ کے ساتھ اور ایک انشتھان کی طرح یوگ ادھیاتمی کی بھاسا میں بولا جائے تو ایسے شرناغتی کے ساتھ گروہ اور بھگوان کے لئے شرناغتی کا بھاو اور ایسے ایردم کے ساتھ یوگا بھیاس کر رہے ہیں جب ایسے کرتے ہیں اس کو ٹرینسنڈیٹ یوگ بھی کہتے ہیں ادھیاتمک درشتی سے گناتیت بھاواتیت یوگ پھر ایسے اور اس کو نیرنترطہ کے ساتھ سواسوں کا بھی نینترن شریر کا اندریوں کا من پرانوں کا نینترن انشاثن تو یہ ریدمک یوگ پاور یوگ ہو گیا ایسے لگاتار پھر فاسٹ کریں ایک ساتھ میں کبھیاس ایسے تو یہ ایسے جب یوگ ہو گا ریلاکس اور یہ سوامی جی آپ کے ساتھ جو تمام لوگ ایک کرم میں جب کرتے ہیں تو یہ لائے بھی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ ہمیشہ کہتے بھی ہیں سوامی جی کی یوگ سے ہی ہوگا نہیں تو صحت کے ساتھ دھوکہ ہوگا عمر بڑھیں بیماریاں نہ بڑھیں اس کے لیے بہت سارے یوگا بھیاس کی آپ روزانہ بات کرتے ہیں آج آپ نے سور نمسکہ سے شروعات بھی کروا دی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے سمجھایا ہے لیکن سوامی جی ڈسپلین کا جو معاملہ ہے ہم سب بہت تعریف کرتے ہیں فوج کے لوگوں کی کیونکہ لائف میں ڈسپلین بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر کام وہ ڈسپلین کے تحتی کرتے ہیں لیکن لوگوں کی زندگی سے ڈسپلین غائب ہے ایک تو اس ڈسپلین کو کیسے شامل کیا جا لائف میں کہ ایک اٹھنے کا وقت ہو ایک سونے کا وقت ہو کھانے کا صحیح وقت ہو یہ ساری چیزیں کیسے صحیح طریقے سے لائف میں شامل کی جائیں اور سو سالوں تک جو ینگ رہنے کا فارمولا ہے اس کے لئے اور کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے تو دیکھو جو سو سال تک ینگ رہنا چاہتے ہیں جو سنہ جی کی طرح ہے منعکشی جی کی طرح ہے پوجہ کی طرح حسین بھائی کی طرح سوامی رامدیو کی طرح تو دیکھو ہم کو بھی سو سال بڑھا نہیں ہونا بھائی تو سو بار شروع نمسکار کر سکتے ہیں سو بار دنڈ بیٹھا کر سکتے ہیں ایسے دیکھو یہ تو کٹھین آسن تو کری رہے ہیں ہمارے بچے دائیں بھائی کٹھین کٹھین آسن کرو بچوں کٹھین کٹھین آسن کریں جتنا ہوں فلیکسیبیلٹی جتنی مینٹین رکھیں گے اتنی بڑی میں ڈی فارمیشن کم ہوگا اتنی بڑی میں ڈی جنریشن کم ہوگا تو جو سو سو بار شروع نمسکار کریں گے سو سو بار دنڈ بیٹھا کے لگا لیں سو بار ایسے ہی یہ بیٹھا کے لگا لیں ابھی تو دیکھو اس نووے مہنے میں بھی میں دیکھ رہا تھا کل میناخشی جی بیٹھا کے لگا رہے تھے یہ پھر ایسے کٹھین آسن تو کری رہے ہیں میرے دائیں بھائیوں پھر یہ سو ایسے دنڈ لگا لیں سو سال تک جوان رہیں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر